سنگتکار قویتہ کا پتھن کر رہی ہیں جو شری منگلیش دبرال کے دوارہ لکھی گئی ہے مکھے گائک کے چٹان جیسے بھاری سور کا ساتھ دیتی وہ آواز سندر کمجور کانپتی ہوئی تھی وہ مکھے گائک کا چھوٹا بھائی ہے یا اس کا شش ہے یا پیدل چل کر سیکھنے آنے والا دور کا کوئی رشتے دار مکھے گائک کی گرج میں وہ اپنی گونج ملاتا آیا ہے پراجی نکال سے گائک جب انترے کی جٹلتانوں کے جنگل میں کھو چکا ہوتا ہے یا اپنے ہی سرگم کو لانگ کر چلا جاتا ہے بھٹکتا ہوا ایک انحد میں تب سنگتکار ہی ستھائی کو سنبھالے رہتا ہے جیسے سمیٹتا ہو مکھے گائک کا پیچھے چھوٹا ہوا سامان جیسے اسے یاد دلاتا ہو اس کا بچکپن جب وہ نو سیکھیا تھا تار سب تک میں جب بیٹھنے لگتا ہے اس کا گلا پریرنا ساتھ چھوڑتی ہوئی اتصا ہوتا ہوا آواز سے راک جیسا کچھ گرتا ہوا تبھی مکھے گائک کو دھاندھس بندھاتا کہیں سے چلا آتا ہے سنگتکار کا سور کبھی کبھی وہ یوں ہی دے دیتا ہے اس کا ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے آئے ہے کہ پھر سے گایا جا سکتا ہے گایا جا چکا راگ اور اس کی آواز میں جو ایک ہی چک صاف سنائی دیتی ہے یا اپنے سور کو اونچانا اٹھانے کی جو کوشش ہے اسے وفلتا نہیں اس کی منوشیتہ سمجھا جانا چاہیے